اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے میں بے بلکل ٹھک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلیے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی آج جو ہے آپ کی آپی بازار آئی ہوئی تھی اور یہاں پر جب میں برتنوں والی شاپ پر آئی نا تو مجھے ان کے برتن بہت پسند آتے ہیں میں جب بھی ان کی شاپ پر آتی ہوں تو میں لازمی یہاں سے نہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہوں اگر مجھے ضرورت نہیں بھی ہوگی نا تو مجھے برتنوں کا اتنا زیادہ کریز ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو میں یہاں سے نہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتی ہوں جب میں برتنوں والی شاپ پر آئی نا تو یہ والے جار مجھے بہت پسند آئے تھے اس میں کافی زیادہ ڈیزائنز بھی تھے اور کافی زیادہ سائزز بھی تھے لیکن اس کا ڈیزائن نا کچھ مجھے ڈیفرنٹ سا لگا تھا بہت چینج اس کا ڈیزائن تھا پہلی دفعہ میں نے ایسے جار دیکھے تھے اس طرح کے جار تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ یوز کیے ہوئے ہیں لیکن وہ والے نا مجھے تھوڑے سے ڈیفرنٹ لگے تھے اچھا جب میں یہاں پر آئی نا تو سب سے پہلے میری ان پر نظر پڑی تو یہ بہت خوبصورت جار تھے لیکن یہ سائس میں بہت چھوٹے تھے بہت سلیمنٹ سمارٹ تھے تو پھر میں نے اس کو سکپ کر کے پھر میں نے یہی والے جار سیلیکٹ کی اور پھر میں نے یہ والے بائی کر لی اچھا جب میں یہ جار گھر پر لے کر آئی نا تو میں نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں جو سب سے بڑے والا سائس تھا نا وہ اندر سے کریک تھا پھر میں دوبارہ سے الٹے پاؤں واپس گئی بازار وہاں جا کر میں نے پھر انکل سے کمپلینڈ کی میں نے کہا آپ نے جو ہے نا مجھے یہ ٹوٹا ہوا جار دے دی ہے پھر شکر ہے ان انکل نے نہ میرے سے یہ والا جار لے کر نہ پھر مجھے دوسرا دے دیا اور مجھے نہ ایکسچینج کر دیا اچھا آپ لوگوں میں سے مجھے بتائیں کون کون ہے جس کو میری طرح نہ برتنوں کا کریز ہے میں جب بھی بزار جاتی ہوں نا تو میں گھر سے سوچ کے جاتی ہوں کہ آج میں نے کوئی بھی فالتو چیز یعنی یہ برتن ہوگیرہ میں نے نہیں لے کر آنے لیکن جیسے ہی میں کسی برتن والی شاپر اینٹر ہوتی ہوں نا تو میرا اتنا دل بھی ایمان ہوتا ہے اور میرے سے پھر دیکھ کے راہا نہیں جاتا پھر میں ضرور کچھ نہ کچھ نہ لے کر آتی ہوں میرے گھر میں اس قدر کے برتن آنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میرے گھر میں برتن رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہوں اور آگے پیچھے علماریوں میں گھوسا گھوسا گے نا کہیں پہ ان کو سیٹ کری لیتی ہوں تو یہ میں نے تین جار لیے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا میں یہ دو مکس لے کر آئی تھی یہ مکس بھی نا مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے اچھا جب یہ میں نے مکس لیے نا تو یہ مجھے دیکھنے میں بہت پسند آئے تھے کیونکہ ایک تو یہ بہت سمپل سے تھے بہت خوبصورت سے تھے اور اس کا سائز بھی نا کافی بڑا تھا کافی ڈیپ تھا یہ اندر سے تو ساتھ میں نا یہ میرے جار کے ساتھ بھی نا تھوڑ سے ملتے جلتے تھے بس اس میں یہ فرق تاکہ اس کے اوپر کور نہیں ہے تو باقی نا یہ ہے بہت خوبصورت ہے پھر میں نے نا یہ جو ہے نا دو لے لیے تھے اس میں کافی زیادہ کلرز بھی ہوتے ہیں اس کے جو ہینڈل ہے نا اس میں ہر کلر ملتا ہے تو پھر میں نے ایک وائٹ کلر لیا اور ایک ہی الو کلر لے لیا اچھا پھر اس کے بعد نا میرے گھر پہ پانی کی جو باٹلز تھی نا وہ کافی زیادہ خراب ہوئی تھی تو پھر میں فریج میں پانی رکھنے کے لیے نا یہ باٹلز لے کر آئی تھی اچھا دو تین دن سے نا کافی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی آپ کا نیا ولوگ نہیں آرہا آپ نے اتنی دیر سے ولوگ نہیں لگایا تو میں آپ کو بتاؤں میں نے جب اپنا لاسٹ ولوگ شیئر کیا نا وہ تندور والا تو میں نے آپ سے اس ولوگ میں بھی بتایا تھا کہ جھک جھک کے نا میری کمر میں پین ہو گیا اور اس کے بعد میری کمر میں اتنی زیادہ پین تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں گھر کے کام ہی اتنی مشکل سے کرتی تھی تو ولوگ بنانا تو میرے لئے دور کی بات تھی پر پھر یہ ہے کہ دو دن بعد میں نے پھر اپنا نیا ولوگ بنانا شروع کیا تو پھر آج بھی میں آپ کے ساتھ وائس آور کر رہی ہوں نا تو آج بھی میرے گلے سے آواز بڑی مشکل سے نکل دیا کیونکہ جب میری کمر کا پین ٹھیک ہوا نا تو اس کے بعد مجھے فلو ہو گیا اور پھر ساتھ نا میرا گلہ بھی خراب ہو گیا اچھا یہ جو میں نے باٹلز لی تھی نا یہ میں نے چھے باٹلز لی تھی ڈیفرنٹ کلرز میں لی تھی اور اس کا تھوڑا سا ڈیزائن بھی تھوڑا سا چینج لیا تھا اور جو ہے نا سائز تو سیم ہی تھا لیکن جو وہ وائٹ والی تھی نا ان کا سائز تھوڑا سا بڑا تھا اور اس میں نا پانی بھی تھوڑا سا زیادہ آ جاتا ہے اچھا میرے ساتھ دیکھے کیا ہوا میں نے نا ٹک ٹاک سے نا یہ آن لائن ڈسٹنگ کے لیے نا برش آرڈر کیا تھا میرے گھر کی جو سیڑیاں ہیں نا اس کی گرل نا وڈ کی ہے تو اس میں اتنا زیادہ گند ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے نا یہ میں نے آن لائن برش آرڈر کیا اچھا جو وہ مجھے برش دکھا رہے تھے نا اس سے انہوں نے بہت زیادہ ڈیفرنٹ چیز بھیجی ہے اتنا یہ لوگوں کے ساتھ فرود کرتے ہیں اتنا لوگوں کو یعنی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم کتنا یعنی کہ ایک قسم کا حرام کمارے ہیں لوگوں کو ہم کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو دیتے ہم کچھ ہیں یہ میں نے سیونٹین ہنڈرڈ میں بائی کیا اور یہ اتنا فضول اتنا بکواس برش تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جو برش انہوں نے ایڈ پہ لگایا ہوا تھا وہ اتنا اچھا برش تھا تو میں نے بس وہ برش دیکھ کرنا میں نے اس کو آرڈر دے دیا میں نے کہا یہ تو کافی یعنی کہ ہیلپ کرے گا گھر کی نا صفائی کرنے کے لیے تو جب یہ برش میرے گھر پر آیا نا تو پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو کھولا ہے نا تو اس کو دیکھ کرنا مجھے اتنا غصہ آیا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کتنا دھوکہ کرتے ہیں اچھا میں آپ کو نا ایک اور مزے کی چیز دکھاتی ہوں میرے سوسر نا کینیڈا گئے ہوئے تھے تو وہ دو دن پہلے ہی کینیڈا سے واپس آیا نا تو وہاں سے یہ میلے نا تھوڑے سے برطن لے کر آیا ایک چھوٹو سا ساؤس پین لے کر آیا اور یہ نان سٹک دیکھچیوں کے لیے نا یہ دوئیاں وغیرہ لے کر آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ابو کیوں لے کر آیا گھر پہ پہلے اتنے زیادہ برطن تھے تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ میں تمہارے چینل کے لیے لے کر آیا ہوں کہ تم اپنے چینل پر کام کرتی ہو تو یہ ان چیزوں سے کوکنگ کیا کرو ویڈیو میں اچھی لگے گی تو مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کوئی سے سوسر دے اور ساتھ نا یہ دعا کے لیے لنچ باکس لے کر آئے تھے بہت اچھا تھا یہ لنچ باکس اس کے اندر کافی کمپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے لیکن یہ اندر سے سائز میں تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن پھر بھی مجھے ٹھیک لگا تھا کیونکہ بچے جو ہے اتنا زیادہ تو کچھ کھاتے ہیں نہیں ان کے لیے تھوڑا تھوڑا بھی ڈالو نہ تو ان کے لیے ٹھیک ہے ساتھ انہوں نے الگ سے ایک چھوٹی سی ڈیبی اس میں رکھی ہوئی تھی جس میں کیچپ وغیرہ بندہ رکھ سکتا ہے یا کوئی ساس وغیرہ ڈال سکتا ہے اور ساتھ میں یہ سپون اور فوک بھی تھا یہ چیز مجھے بہت پسند آئی تھی اب اس کے اندر نہ مجھے الگ سے کوئی سپون یا فوک نہیں رکھنا پڑے گا اچھا جار کو میں نے پہلے اچھی طرح سے دھو لیا تھا پھر اس کو خوشک کر کے اس کے اندر میں نے پتی چینی اور شکر کی فلنگ کر دی تھی اور اس کی جگہ پہ جو میرے پرانے جار پڑے ہوئے تھے میں نے وہاں سے ہٹا دیئے تھے اور پانی کی بوٹلز کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھو کر پھر پانی بھار کر میں نے ان کو بھی فریج میں رکھ دیا تھا اچھا آج کے ولاغ میں میں بچوں کے لنچ باکس کے لئے کچھ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں بنانے لگی تھی برگر پیٹی میں چکن کی برگر پیٹی بناوں گی جس کو بنا کر میں ان کو فریز بھی کروں گی اور ان کو میں سٹور بھی کر لوں گی تو پیٹی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چھے بریٹ کے سلائسز لے لی ہیں اس میں ہم بریٹ کے سلائسز بھی ڈالیں گے اس کو میں نے چوپر میں ڈال لیا ہے میرا چوپر تھوڑا چھوٹا ہے نا تو اس لیے اس میں ایک دفعہ میں ساری چیزیں پوری نہیں آتی تو پہلے تو میں اس کے اندر بریٹ کے جو سلائس ان کو ڈال کر میں ان کو اچھی طرح سے باریک باریک چوپ کر لوں گی آپ بھی یہ چیزیں بنا کر ان کو فریزر میں رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے آپ کا پورا ویک آرام سے گزر جائے گا اور آپ کے بچے لنچ میں آرام سے یہ چیزیں لے جائیں گے اچھا بریٹ کو میں نے جب اچھی طرح سے باریک باریک پیس لیا تھا نا تو پھر اس کے بعد ہم نے نا دوبارہ سے چوپر میں باقی چیزیں جو ہے نا ہم نے چوپ کرنی ہے یہ میرے پاس تقریبا یہ آدھا کلو ہی ہے کیونکہ یہ آدھا کلو سے زیادہ نہیں ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں ڈال دیا تھا اب اس میں ہم تھورے سے سپائسز ایٹ کریں گے جس میں جائے گی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالے مرچ اور ایک ٹی سپون لال مرچ اور ایک ٹی سپون لیسن کا پاورڈر ڈالیں گے آپ اس میں فریش لیسن بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک عدد دھامنا اس میں انڈا ڈالیں گے اور پھر یہ تمام چیزیں ہم ڈال کرنا اس کو اچھی طرح سے نہ چاپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر بڑے سائز میں ہے تو آپ نے چکن کے اندر سارے سپائسز ایٹ کر کے تو پھر ایک ہی دفعہ بیچ میں آپ نے بریڈ بھی ڈال دینی ہے یہ ساری چیزیں جب آپ ایک ہی دفعہ اس میں ڈال کر اس کو چاپ کریں گے تو یہ پھر بہت اچھا سا چاپ ہو جائے گا تو میرا چاپر تھوڑا چھوٹا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں الگ لگی چاپ کر لیتی ہوں پھر میں اس کو جب بعد میں ہاتھوں سے مکسنگ کروں گی تو پھر ذرا زور سے میں اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کروں گی تو پھر یہ صحیح طرح سیٹ ہو جائے گا اچھا پھر اس کو مکس کرنے سے پہلے ہم نے اس پر دو ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل ڈالنا ہے کیونکہ چکن ہاتھوں کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آئل ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی مکسنگ بڑی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اچھا جب یہ سارا امیزہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریچ میں رکھنا ہے جب آپ اس کو فریچ میں رکھیں گے تو پھر یہ بہت صحیح طرح سے سیٹ ہو جائے گا پھر برگر پیٹی بنانے میں آپ کو بہت آسانی رہے گی اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک بوٹل کا کور تھا یہ میں نے برکل میڈیم سے سائز کا کور لیا تاکہ میری پیٹی زیادہ بڑی بھی نہ بنے اور زیادہ چھوٹی بھی نہ بنے اچھا بوٹل کے کور کو ہم نے کوکنگ آئل سے اچھی طرح سے اندر سے گریز کر لینا ہے تھوڑا سا ہم نے لینا ہے چکن کا مسالہ اپنے حساب سے آپ لے لے جو اس کور کے اندر پورا آجائے اچھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بوٹل کے کور کے اندر شاپر رکھتے ہیں تو شاپر رکھ کرنا پھر اس طرح سے پیٹی بناتے ہیں تو میں اس کے اندر کوکنگ آئل لگا لیتی ہوں کوکنگ آئل سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو چکن ہوتا ہے یہ پھر بوٹل کے کور کے ساتھ چپکتا نہیں ہے بہت آرام سے یہ باہر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے بلکہ ہماری پیٹی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے آپ یہ برگر پیٹی ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سائز ہے وہ ایک جیسا نہیں بنتا جب آپ اس کو اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کی پیٹی کا سائز بلکل ایک جیسا ہوگا اور ایک جیسی ہی یہ پتلی بھی ہوگی تو اس طرح سے ہماری برگر پیٹی بہت اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھیں آدھا کلو چکن میں ہم نے تقریباً گیارہ میری برگر پیٹی بن گئی تھی تو ایک ویک میں آپ بچوں کو جب چاہیں جتنی دفعہ چاہیں آپ ان کو برگر بنا کر دے سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد نا اب ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے نا انڈا لگانا ہے انڈا لگانے کے لیے آپ کسی فوق یا کسی سپون کو یوز کریں ہاتھوں سے اس کو نہ لگائیں کیونکہ جب آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد جب آپ اس کو بریڈ کرمز میں ڈالیں گے تو پھر آپ کے بریڈ کرمز میں انڈا چلا جائے گا ہو جائیں گے تو اس طرح سے نا بریڈ کرمز خراب نہیں ہوتے جب آپ کے ہاتھ ساف ستھرے ہوں گے نا تو ساف ستھرے ہاتھوں سے ایک تو کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو ایک کھلے سے برتن میں زیادہ سے بریڈ کرمز لے لیں تو یہ ضائع تو نہیں ہوتے نا ان کو آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو ساری طرف ہم نے نا اچھی طرح سے اس کی بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے اچھا آج کی جو یہ ریسپیز ہیں نا یہ میری ایک سبسکرائبر ہیں مجھے ان کا نام نہیں پتا انہوں نے سپیشل مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی بچوں کے لنچ باکس کے لیے نا ریسپیز بنانا سکھائیں اچھا پھر جب پیٹی ریڈی ہو جائے گی نا اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے جب یہ فریزر میں رکھنے سے تھوڑا سا سخت ہو جائے گا نا پھر اس کے بعد ہم اس کو نا زیپ لگ بیگ میں ڈال کر نا اس کو سٹور کر لیں گے اچھا اب یہاں پر میں بچوں کے لیے بنانے لگی ہوں مایو چ چیز بالز تو چیز بالز بنانے کے لیے یہاں پر میں نے تقریباً چار عدد جو ہے نا آلو لے لیے تھے جو بڑے سائز کے آلو ہوتے ہیں نا ان کو پہلے میں نے اچھی طرح سے اُبال لیا اور اس کو اچھی طرح سے نا ہم نے ڈرائے کر لیا نا اس پر پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے برابر نا ابلا ہوا چکن ڈال ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر ہم نے اس کے اندر مایون ڈالنی ہے ان تینوں چیزوں کا بڑے مزے کا فلیور بنتا ہے بلکہ ابھی ہم نے اس کے اندر چیز بھی ایڈ کرنی ہے تو یہ میرے پاس چیڈر چیز ہے تقریباً ایک کپ یہ چیڈر چیز ہوگی اس کو بھی ہم نہ کرش کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑے سے سپائسز ایڈ کریں گے جس میں ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں کالے مرچ ڈالنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے مکسٹ ہرپس تو ویسے میر اندازے کے مطابق نہ میں نے اس کے اندر تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہوں گے مکسٹ ہرپس وہ ڈالے ہیں تو آپ جو ہے اس کو میر کر کے ڈال لیں اور پھر یہ ساری چیزیں ڈال کرنا ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کی نہ ہم نے ایک سوفٹ سی نہ ڈو بنا لینی ہے اچھا میری ایک سبسکرائبرز ہیں وہ مجھے بولتی ہیں کہ آپ بھی آپ ہر بات میں نہ نہ بہت بولتی ہیں میں نے جب ان کا کمنٹ پڑھا تو میں اتنی ہسی اس بات پہ کہ ایک انسان کا ہوتا ہے نا فیورٹ ورڈ ہوتا ہے نا 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 تو میں بھی کبھی کبھی نوٹ کرتی ہوں کہ میں اپنی باتوں میں نہ یہ نہ جو ورڈ ہے یہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں بس میرا جو نہ بولنے کا سٹائل ہی ایسا ہے تو آپ جو ہے نا میرے سٹائل میں یوز ٹو ہو جائے جیسے میں بولتی ہوں بس سن لیا کریں اچھا جب ہماری ڈو نا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی نا پھر ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینے ایک پائٹ سائز میں نا ہم اس کے بالز بنائیں گے اپنے حساب سے آپ بنا لیں زیادہ چھوٹے بڑے جس سائز میں برکنے ہیں اچھا میں نے کیا کیا میں نے نا ہاف جو امیزہ تھا نا میں نے اس کے بالز بنا لیے اور جو ہاف امیزہ ہے نا میں نے اس کے نا کروکٹس کی شیپ دیتی میں نے اس کو بچوں کو اگر آپ چاہے ایک ہی چیز دینا لیکن ان کو ڈیفرنٹ شیپس میں بنا کر دینا تو بچے اس کو خوش ہو کر کھاتے ہیں یعنی کہ اس چیز سے بچے زیادہ بور نہیں ہوتے تو یہ جو میں نے پھر نا اس امیزے کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر کے نا میں نے اس کو دو شیپ دے کر نا میں نے یہ بنا لیے تھے اچھا اس امیزے سے دیکھیں میرے کتنے زیادہ یہ چیز بالز اور کروکٹس کے جو شیپ دیا نا میں نے یہ بنیا ہے تقریبا یہ بارہ بارہ بنے تھے اور یہ بھی میرا نا پورا ویک آرام سے نکال جائیں گے اچھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کی بھی کوٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے اور اس کو ہم نے سیم اسی طرح سے کوٹنگ کرنی ہے جیسے ہم نے برگر کے لیے پیٹی کی کوٹنگ کی ہے انڈا لگانے کے بعد نہ پھر ہم نے اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے تو بہت آرام سے یہ جو ہے نا ہمارے مایو چکن چیز بالز بنتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں کیونکہ اس میں اتنے زیادہ تو سپائسز ہوتے ہی نہیں ہیں اس میں ایک تو چیز کا فلیور ہوتا ہے اور پھر اس میں چکن بھی آ جاتا ہے اور آلو بھی ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب اس میں مکس ہو جائیں گی نا تو اس کا بہت مزے کا نا ٹیسٹ بنتا ہے میں خود یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں میں یہ چیزیں بنا کر نا فریز کر دیتی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شام کو چائے کے ساتھ کبھی کوئی چیز کھانے کا دل کرتا ہے نا میرا تو میں یہ نکال کر ایک دو فرائی کر لیتی اور میں شام کی چائے کے ساتھ نے اس کو کھا لیتی ہوں تو ایسی چیزیں بنا کر آپ ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں ان کو فریز کر سکتے ہیں نا تو آپ کا ٹائم بہت آرام سے گزر جائے گا اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے نا آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ورائیٹی گھر میں بنی ہوئی مل جائے گی اگر آپ یہی چیزیں بازار سے منگوائیں نا تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسف پڑتی ہیں آپ کو میں نے بتایا نا کہ دو دن جو ہے میری کمر میں پین تھا میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے بچوں کو نا بازار سے یہ کیننز کے ہوتے ہیں نا ہارٹ شورٹس وہ میں نے منگوائ کرنا ان کو بنا کر دیئے تو وہ اتنے زیادہ ایکسپینسف پڑے تھے نا کہ میرے ہسپینڈ کہتے ہیں کہ وہ بارہ سو میں ایک ڈب آیا تھا تو یہاں پر میرا بارہ سو لگا ہوگا اور بارہ سو میں میں نے اتنی زیادہ چیزیں بنا لی ہیں اچھا جب یہ ہماری چیز بالز وغیرہ ریڈی ہو جائیں گے نا پھر ہم نے اس کو بھی نا ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ کر اس کو فریز کرنا ہے جب یہ سخت ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو زیپ لوگ بیگ میں ڈال کر سٹور کریں گے یہ میں نے زیپ لوگ بیگ سمگوا لیے تھے یہ اتنے زیادہ ایکسپینسف نہیں پڑتے یہ ہمارے بجٹ میں ہی نا ہمیں مل جاتے ہیں حرام سے اگر ہم اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال کر فریزر میں رکھیں نا تو فریزر میں اتنی زیادہ سپیس نہیں ہوتی اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں فریزر میں رکھنے والی تو پھر یہ ہے کہ ڈبے میں اگر ڈال کر رکھیں گے نا تو وہ پھر جگہ نہیں بنتی تو زیپ لوگ بیگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آرام سے کسی ایک سائیڈ پر نا سیٹ کر کر نا اس کو رکھ سکتے ہیں تو جو چکن کی پیٹی تھی نا میں نے چار چار کا بنا کر نا پیکٹ رکھ دیا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا پھر ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے گی تو میں نے پھر اس طرح سے رکھا نا اس طرح سے یہ پھر سیپرٹ ہونے میں نا پھر اس کو آسانی رہتی ہے اگر آپ اس کو ویسے بھی تھوڑا سا فریز کر کر اس کو زیپ لوگ بیگ میں ڈالیں گے نا تو وہ چپکے گی نی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بلکل صحیح رہے گی لیکن میں نے اس کو اسی لیے نا چار بلکہ اس کے تین پیکٹس بنائے تھے کیونکہ میرے جو ہے نا یہ بارہ برگر پیٹی بنے تھے تو تین پیکٹس میں میں نے ان کو رکھ دیا تھا تو میرا پورا ویک جو ہے نا بچوں کے لیے میری ٹینشن دور ہو جائے گی میرا پورا ویک آرام سے گزر جائے گا میں کبھی ان کو بیچ میں برگر بھی بنا کر دے دوں گی کبھی ان کو مایو چیز بالز بنا کر دے دوں گی کبھی وہ جو میں نے کروکٹس کی شیپ دی ہے ویسے بنا کر دے دوں گی تو یعنی کہ تین قسم کی ورائیٹی میرے پاس بن جاتی ہے تو برگر وغیرہ پتا ہے بچے زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو برگر تو ایک دو دفعہ تو بلکہ بار نہیں جاتا ہے تو بچے ویسے بھی ویک میں پانچ دن تو سکول جاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے تو ان کا آف ہوتا ہے تو پانچ دن کے لیے نا بچوں کی لنچ باکس کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں تو یہ جو ہم نے بالز بنایا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور جو کروکٹس بنایا ہے نا اس کا ہم نا الگ سے پیکٹ بنا لیں گے اچھا میں نے اپنے چینل پر جو اپنی یوٹیوب جرنی شیئر کی تھی نا آپ کے ساتھ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری یوٹیوب جرنی سن کرنا آپ میں سے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں نا اپنی یعنی کہ یوٹیوب چینل کو لے کر تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان کو موٹیویٹ کروں تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں مجھے اپریشٹ کرتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی ٹین پرسنٹ آرڈینس ایسی بھی ہے جو بہت زیادہ عجیب ہے عجیب عجیب کمنٹ کریں گے عجیب عجیب باتیں کریں گے کہ بندے کو کمنٹ پر کرنا غصہ آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں ایسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک پلیٹ فارم پر کمنٹ کر رہا ہوں جہاں پہ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے یعنی کہ آپ کی نیچر کے بارے میں دوسرے کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس نیچر کی ہیں میں نے ایک ولوگ شیئر کیا تھا میں نے اپنے ہزبنٹ کو نہ سرپرائز ڈینر دیا تھا تو اس پہ نہ مجھے ایک کمنٹ آیا کسی نے اس پہ کمنٹ کیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنی ماں سے پیسے مانگنے چاہیے یا اپنے بھائیوں سے پیسے مانگنے چاہیے تو مجھے اتنا عجیب لگا ان کا یہ کمنٹ پڑھ کے کہ میں نے کسی کو فورس تو نہیں کیا نہ کہ آپ اپنے ہزبنٹ کے لیے یہ سب کچھ کریں میں اپنے ہزبنٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تو پلیز آپ دوسروں کو ٹونٹ مت کیا کریں عجیب عجیب باتیں کر کے نہ اگلے کو پریشان نہ کیا کریں اچھا اب یہاں پر میں نے ساری چیزیں جو ہے نا زپ لوگ بیکس میں ڈال لی تھی تو اب اس کو میں نا اس طرح سے نہ فریزر میں رکھ کر اس کو نہ سٹور کروں گی تو میرا پورا ویک جو ہے نا آرام سے گزر جائے گا آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ہی ساری چیزیں بنا کر آرام سے یہ چیزیں سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی اور پورا ویک آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی چلو جاؤ نونو ایدھر دیکھو چلو بیرو بابا کو زور سے پکڑو گر جاؤ گی نیچے چلو بائی کر دو نونو بائی بائی اچھا یہاں پر نا میرے ہسپنٹ تابیر کو ٹویشن چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے چار بجے جو ہے نا روز تابیر ٹویشن پڑنے کے لیے جاتی ہے ابھی وہ سکول گوئنگ نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ٹویشن بھیجتی ہوں میں اس کو تاکہ اس کو تھوڑا بہت نہ تیاری ہو جائے کہ آگے جا کے اس کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے اور نور روزانہ اپنے بابا کے ساتھ نہ تابیر کو چھوڑنے کے لیے ٹویشن جاتی ہے اچھا پھر جب تابیر کو چھوڑ کر نور گھر پر آئی نا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئی پھر جتنی دیر میں وہ سوئی نا پھر میں نے فٹا فٹ بچوں کے نا جتنے بھی پھر میرے لیے پورا ویک بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم پر لائٹ چلی جاتی ہے پھر بچوں کی یونی فارم پریس کرنے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن جب میں یہ پورے ویک کے ایک ساتھ ہی پریس کر کے ان کو ہینگ کر دیتی ہوں تو پھر میں بے فکر ہو جاتی ہوں پھر مجھے روزانہ بچوں کے کپڑے پریس نہیں کرنے پڑتے بس علماری میں سے میں نکال کر ان کو دے دیتی ہوں اور وہ پھر پہن لیتے ہیں اس طرح سے میرا ٹائم بھی بچ جاتا ہے پھر یہ جو میرا ٹائم زیادہ ہوتا ہے یونی فارم پریس کرنے میں میں اتنی دیر میں فٹا وٹ بچوں کا ناشتہ بنا لیتی ہوں اور بچوں کے لیے لنچ باکس ریڈی کر لیتی ہوں اچھا یہ والا جو کلپ ہے نا میں نے اگلے دن پھر جا کر شوٹ کیا صبح کے ٹائم پہ نا میں بچوں کے لیے لنچ باکس ریڈی کرنے لگی تھی تو آج جو ہے نا بچوں کو میں لنچ میں برگر بنا کر دینے لگی تھی تو یہ جو پیٹی ہم نے بنا کر فریز کی تھی نا اسی پیٹی سے نا ہم آج بچوں کے لیے نا چکن برگر بنائیں گے تو پیٹی کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا فرائی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے برگر بانس لے لیا تھے ان برگر بانس کو نا میں نے پہلے طوے پہ ہلکا ہلکا سا سیکھ لیا تھا پھر اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لگائیں گے مایونیز بچے مایونیز شوک سے کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ بھی میرے بچے شوک سے کھاتے ہیں تو میں ان کے لیے مایونیز اور کیچپ دونوں چیزیں ڈالتی ہوں آج اس برگر میں میں بچوں کے لیے کوئی سبزی وغیرہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو لنچ باکس میں جب ہم کوئی بچوں کو لنچ دیتے ہیں تو وہ ایک دم بند ہو جاتا ہے تو پھر ٹومیٹو اور پیاز پانی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر عجیب اور غریب برگر ہو جاتا ہے تو پھر بچے کھاتے نہیں ہیں بچے ضائع کرتے ہیں تو پھر میں نے ٹومیٹو پیاز وغیرہ سکپ کر دیے پس پھر یہاں پر میں نے بچوں کے لیے بند گوبی کاٹ کر ڈال دی اور پھر اس کے اوپر میں نے برگر پیٹی رکھی اور اس کے اوپر میں نے چیز کے سلائسز رکھے اچھا پھر یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد میں نے برگر کو بند کیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً پندرہ سیکنڈ کے لیے مایکرو ویف اوون میں رکھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا گرم کیا تاکہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ تھوڑا سی میلٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں پر میں دعا اور سبحان کا لنچ باکس ریڈی کرنے لگی تھی سب سے پہلے تو میں نے دعا کا ریڈی کیا تھا جلدی جلدی میں کیونکہ دعا کا جو گاری والا صبح سکس تھرٹی پہ آ جاتا ہے اور وہ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتا اور بس جلدی جلدی میں میں فٹا فٹ اس کا لنچ باکس ریڈی کر رہی تھی کیونکہ اس کا گاری والا آ گیا تھا اور وہ باہر کھڑا تھا اور دعا نے شور ڈالا ہوا تھا ماما جلدی کریں جلدی کریں آپ کے ولوگ کے پیچھے مجھے سکول سے دیر ہو رہی ہے تو پھر بھی میں نے فٹا فٹ سے اس کا لنچ باکس ریڈی کیا ساتھ میں سبحان کا بھی کر لیا تو یہ دونوں بہن بھائیوں کا لنچ باکس ریڈی کر کے پھر میں نے ان کو دے دیا تو دعا تو سکول جا چکی تھی سبحان کا جو وین والا ہے وہ سات بجے آتا ہے تو سبحان جو ہے سات بجے سکول جاتا ہے تو سبحان کو میں ہمیشہ یونیفارم ناشتہ کرنے کے بعد دیتی ہوں کیونکہ سبحان جو یونیفارم پھر گندہ کر دیتا ہے تو ویوورز یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر سے ملیں گے اپنے نیکسٹ اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ